کبھی کافروں کو اللہ کی نافرمانی کرتا جب دیکھیں اور ساتھ ساتھ پھلتا پھولتا بھی دیکھیں ترقی کرتا دیکھیں ہرگز اس نتیجے پر کوئی نہ پہنچے کہ اللہ ان سے راضی ہے اللہ ان کو نہیں پکڑے گا ابھی جو ہزار سال والی بات کی گئی ہے اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ پلاننگ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک ہزار سال کی پلاننگ فرماتا ہے کچھ کا خیال ہے کہ یہ قیامت کے دن کا ذکر ہے قیامت کا دن جو ہے وہ ایک ہزار سال کا ہوگا بارال بات یہ فرمائے بات اتنی ہے کہ جو ہمارا ایک دن ہے ہم ایک دن کی پلاننگ کرتے ہیں اللہ سمجھیں کہ ہزار سال کی کرتا ہے تو اس کو اللہ کا ایک دن کہا گیا ہزار سال کو ایکزیکٹ کیا مطلب ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ دنیا کی بات کی جا رہی ہے اللہ کے کیلنڈر کی بات کی جا رہی ہے یا قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے بات جو بھی ہو لیکن جس کو گمراہی کی تلاش ہوتی ہے اور جو اندھے دلوں کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں وہ آپ دیکھیں دلیلیں کیسے کیسے نکال لیتے ہیں مغل بادشاہ اکبر نے جب دینِ الٰہی بنانے کا ارادہ کیا تو اپنے درباریوں میں سے جو نورتن تھے اس کے سنا ہوگا آپ نے اکبر کے نورتن کے بارے میں ان میں ابو الفضل اور فیضی بھی تھے اکبر خود تو انپڑ تھا نا جاہل تھا ایک لفظ نہیں پڑھ سکتا تھا تب ہی اس نے اپنے اردگرد اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو جمع کیا تھا وہ جو ہے دینِ الٰہی کے لیے دلائل خود تلاش نہیں کر سکتا تھا یہ جو عالم تھے اور ابو الفضل اور فیضی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں سے ایک نے قرآن کی تفسیر لکھی تھی بغیر نکتے کے ایسے الفاظ اس میں اس نے استعمال کیے تو جس میں کہ نکتہ ہی نہ آئے کوئی جیم نہیں تھا کوئی غوہ نہیں تھا کوئی خوہ نہیں تھا اور پوری تفسیر لکھ دی تو آپ سوچیں کتنا بڑا عالم ہوگا اور انہی علماء نے جب ان کے دل اندھے ہوئے انہی کے کانوں سے یہ قرآن سنتے ہوں گے آنکھوں سے پڑھتے ہوں گے لیکن کیا پردہ تھا جو کہ ان کا نور دل تک نہ پہنچا دل تو اندھا ہی رہ گیا دنیا پرستی حبے جا یہ بہت بڑا پردہ ہوتی ہے دربارہ نمائی مقام حاصل تھا وہ ان کو بہت اچھا لگتا تھا دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ تھی تو انہی نے ابو الفضل اور فیضی نے قرآن سے یہ آیت نکال کر اس سے دلیل نکالی کہ اللہ تو ایک ہزار سال کی پلاننگ کرتا ہے لہذا اسلام بھی ایک ہزار سال کے لئے آیا تھا اور یہ مدت اب پوری ہو رہی ہے لہذا اسلام کا زمان آ گیا اور اب نیا دین بنایا جا سکتا ہے خوش آمدی درباری بادشاہ کو خوش کرنے کے لئے کیا اس کی انہوں نے مت ماری کہ یہ اس کو دلیل سجا دی تو لہذا یہ چرچہ غلغلہ ہو گیا کہ ہاں ہزار سال پورے ہو گئے بس اب اسلام کی مدت ختم اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو اٹھایا اسی لئے ان کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے الف یعنی ہزار ثانی یعنی the second the second thousand years مجدد یعنی تجدید کرنے والے نیا کرنے والے درست کرنے والے تو ان کو اللہ نے اٹھایا اور یہ جو تھا مرد خدا یہ جم کر کھڑا ہو گیا کہ نہیں دینِ الٰہی کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ غلط انٹرپرٹیشن ہے جو قرآن کا کیا جا رہا ہے ورنہ ہو سکتا ہے کہ وہ سبھی کو بہا کر لے جاتے ہیں اللہ چند لوگوں کو نہ اٹھاتا اس طرح سے اگر اور اسی چیز کو اگر آپ سامنے رکھیں ایک ہزار سال والی بات کو تو ایک حدیث آئیت ترمیزی میں ہے جس میں کہاتا ہے کہ ایک قیامت کے دن غریب لوگ امیروں کے مقابلے میں آدھا دن پہلے جنت میں چلے جائیں گے پانچ سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے تو پانچ سو سال تو آدھا دن بنا نا ہزار سال کو آدھا کر لی جو پانچ سو بن گیا تو حساب ہلکا ہوگا ان کا کہ جو دنیا میں کم پیسے والے تھے اس سے بھی ایک دلیل ملتی ہے کہ یہ بات کی جا رہی ہے شاید قیامت کے دن کی یا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کیلنڈر ہی کی کوئی بات ہو واللہ ہو عالم رکو نمبر ساتھ شروع ہو رہا ہے آیت فورٹی نائن ففٹی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگو میں تمہاری طرف صرف وہ شخص ہوں جو برا وقت آنے سے پہلے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی اور جو ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے وہ آگ کے ساتھی ہیں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں نبی کا مشن نبی کی ذمہ داری یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگوں کو اگلی زندگی کے بارے میں خبردار کر دیں کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں ایسے قیامت آئے گی ایسے تمہارا حساب کتاب ہوگا اور جو چیز انسانوں کو بچا سکتی ہیں برے انجام سے اس کے بارے میں بھی وہ اطلاع دے دیتے تھے کہ ایمان لاؤ نیک عمل کرو درست نیت درست طریقے سے کام کیے جاؤ جو یہ کام کرے تھا اس کے لئے باعزت روزی ہے باعزت مقام ہے اور جو یہ نہ کریں اپنی مرضی پر چلیں اللہ کو ہرانے کی کوشش کریں اپنی دلیلوں سے وہ تو اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکیں گے نہ جنت میں داخل ہو سکیں گے اس لئے کہ ایڈمیشن کی ریکوائیمنٹس پوری نہیں کی جنت کی انہوں نے فارم ہی ٹھیک طرح سے فل نہیں کیا بات ہی نہ سنی اپنے الگی قوانین بنا لیے تو ان کا تو بہتھکانہ جہنم ہے اور جہنم سے بچانے کے لئے ہی تو انبیاء آتے ہیں جو بچنا چاہتا ہے جہنم سے برے انجام سے وہ ضرور نبی کی بات مانے گا لیکن شیطان تو چاہتا ہے کہ جہاں وہ خود جا رہا ہے سب کو اپنے ساتھ لے کر جائے اس کا ذکر آیا آیت ففٹی ٹو وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَمِ الرَّسُولِمْ وَلَا نَبِيٍ إِلَّا إِذَا تَمَنَّا أَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ نبی جس کے ساتھ یہ معاملہ پیشنا آیا ہو کہ جب اس نے تمنا کی شیطان اس کی تمنا میں خلل انداز ہو گیا اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل بازیاں کرتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اللہ علیم اور حکیم ہے تمنا ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں ارمان سے چاہت سے کسی چیز کو طلب کرنا بہت محبت سے کسی چیز کی خواہش کرنا اس کو تمنا کہا جاتا ہے یہ تو مطلب ہمارے سامنے واضح ہے تمنا کا ایک اور مطلب بھی ہے تمنا کا مطلب تلاوت بھی لیا گیا ہے ریسیٹیشن اگر دونوں چیزوں کو رسول کی ذات پہ ہم جوڑیں تو جو بھی تلاوت رسول کیا کرتے تھے ان کی تمنا تو یہی ہوتی تھی نا کہ اس تلاوت کے ذریعے سے لوگوں کا تسکیہ ہو جائے اور لوگ جہانم سے بچ جائیں جنت حاصل کر لیں ہر رسول ہر نبی کی خواہش اس کے سوا کیا ہو سکتی تھی کہ خیر پھیلے اور لوگ آگ سے بچ جائیں جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے تم آگ کے گڑے پر کھڑے ہو اور اس میں گرنا چاہتے ہو اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں اب تو نہ نبی آئیں گے نہ رسول آئیں گے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یقیناً اللہ ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو کہ لوگوں کو دین کی بات بتائیں ہدایت کی بات بتائیں تبشیر کریں انذار کریں شیطان کی میتھوڈالوجی اس کا طریقہ بارداد آج بھی وہی ہے جو رسولوں کے ساتھ تھا ایسے لوگوں کے ساتھ بھی وہی طریقہ وہ اختیار کرتا ہے جیسے پہلے رسولوں کے ساتھ اس نے طریقہ اختیار کیا رسولوں سے انبیاء سے ہمیشہ لوگوں کو بدگمان کرنے کی کوشش کی شیطان نے ترہ ترہ کے شکوک ترہ ترہ کے شبہات لوگوں کے دل میں ڈالا کرتا تھا ان کی طرف سے بدگمان کرتا تھا نبیوں کی طرف سے کچھ ذکر ہم پڑھیں گے سورت المومنون میں لوگوں نے کہا کہ تو رسول جو ہیں یہ دراصل تم پر فضیلت چاہتے ہیں تم کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں اس لئے نئی نئی باتیں بتا رہے ہیں تو جیسے شکوک اور شبہات انبیاء کے خلاف ڈالے شیطان نے اسی طرح کے شکوک شبہات وہ آج بھی مخلص لوگوں کے خلاف لوگوں کے دل میں ڈالتا ہے بتانے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اس کا الٹا مطلب سمجھا دیتا ہے لوگوں کو دس باتوں میں اعتراض پیدا کرتا ہے جنجلہ ہٹ اور غصہ اور بوریت اور اس قسم کے منفی جذبات لوگوں کے دلوں کے اندر پروان چڑھاتا ہے پھونکے مار مار کے تو آج بھی وہی کام کرتا ہے شیطان اس طرح وہ نیک لوگوں کی جو تمنا ہے کہ لوگ ہدایت پالیں اللہ کے نام پہ جڑ جائیں اس میں وہ خلل اندازیاں کرتا رہتا ہے اس کا تو مشن ہی یہ ہے اس نے تو وعدہ کیا دعویٰ کیا کہ یہ کر کے چھوڑوں گا جو وعدہ کیا ہے اپنے وعدے کو وہ نبھا رہا ہے ہر نبی کی تمنا یہ ہوا کرتی تھی کہ لوگ شیطان کے ہتکڑنوں سے بچ جائیں اور شیطان کی کوشش کیا تھی اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ لوگوں کو یقین دلا دے کہ اول تو میرا وجود ہی کوئی نہیں شیطان نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں یہ تمہارا اپنا دل ہے جو بول رہا ہے تب ہی تو وہ دل میں آتا ہے نا دل بولتا ہوا لگتا ہے انسان کو لگتا ہے کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں گناہ کروں وہ شیطان گز کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے دل میں ٹیک آور کر لیتا ہے دل کو حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اپنی ناک اپنی چونچ یا سونڈ انسان کے دل کے اندر ڈالتا ہے اور جب اس کو اللہ کے ذکر میں مصروف پاتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے جب انسان کے دل کو اللہ کے ذکر سے فارغ پاتا ہے گس کے بیٹھ جاتا ہے آ جاتا ہے دل کے اندر اور اس کے بعد پھر وہ اس میں پھونکیں مارنا شروع کرتا ہے ترہ ترہ کی باتیں سکھاتا ہے انسان کو الٹی سی دی تو وہ تو سب سے پہلی چیز جو سکھاتا ہے انسانوں کو وہ یہ سکھاتا ہے کہ میں کوئی چیز نہیں ہوں میں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا تم خود ہی یہ کرنا چاہ رہے ہو اور یہ تمہارا حق ہے کہ تم گناہ کرو تمہارا تو پلیجر ہی ان چیزوں کے اندر ہے جو کہ تمہارا دل چاہ رہا ہے اور دل سے کیا مطلب ہے یہاں پر شیطان دل کا چاہنا ایکول ٹو شیطان کا چاہنا بن جاتا ہے اور وہ اس طرح اپنے مختلف حدکنڈے استعمال کرتا ہے تاکہ رسول کی تعلیمات لوگوں پر اثر نہ کریں جم جو ہے نا حق اور باطل کی ساری کے ساری دل کی اوپر ہے دل ہے میدان جم اس دل کو بچانا بڑا ضروری ہے اس کو اندھا مت ہونے دیں اس کو موتل بیکار نہ ہونے دیں اس کو سخت نہ ہونے دیں یہ بگڑ گیا تو پھر بڑا مسئلہ ہے باطل جیت گیا اور یہ درست ہو گیا تو سمجھیں مسئلہ حل سارا ہو گیا حق جیت جائے گا ہر نبی نے کوشش کی کہ لوگ اللہ سے محبت کریں اپنے رب کو پہچانیں شیطان نے چاہا کہ لوگ اللہ کے وجود کا انکار ہی کر دیں اور کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگ شیطان کے جال میں آگئے لیکن کیا فرمایا فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِشْ شَيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ اللہ تعالیٰ منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے یعنی کہ اللہ شیطان کی تدبیروں شیطان کی چالوں کو ناکام بنا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو موقت کر دیتا ہے یہ بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ شیطان لوگوں سے کہتا ہے کہ گناہ کیے جاؤ کوئی سزا نہیں ہوگی نیکیاں مت کرو کوئی فرق نہیں پڑے گا گناہوں کے ساتھ بھی اللہ تم کو جنت دے دے گا لیکن اللہ اپنی آیات کو نافذ کر کے رہے گا محکم کر کے رہے گا قیامت آئے گی سب دیکھ لیں گے کہ گناہ کرنے والے جہنم میں جا رہے ہیں اور نیکیاں کرنے والے جا رہے ہیں جنت میں جہاں تک اللہ کو بلانے کی کوشش کا تعلق ہے شیطان کی کافی حد تک تو کامیاب ہوا پچھلی صدی تک کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ کیسویں صدی آنے تک لوگ تو اللہ کا نام بھی بھول چکے ہوں گے یعنی ریلیجن ختم ہی ہو جائے گا یاد ہی نہیں رہے گا ان کو کہ دین اور اللہ یا رسول بھی کوئی ہستیاں ہیں لیکن جو نئی سنچری شروع ہوئی نئی صدی کی آمد کے ساتھ نئے سرے سے اللہ اور دین کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھ گیا توجہ مفضول ہو گئی جتنا آج لوگ اسلام اور قرآن پر بات کر رہے ہیں پچھلی صدی میں تنی بات نہ کی تھی لوگوں نے شیطان کی تمام تر کوشش کے باوجود تاریخ میں کبھی کوئی دور نہیں ایسا آیا کہ لوگ سچ کو اور ایمانداری کو برا سمجھنے لگے ہوں اور جھوٹ اور بیمانی کو اچھا سمجھنے لگے ہوں کتنی بھی اس نے کوشش کر لی کبھی ایسا نہ ہوا یہ ہوتا ہے یقیناً کہ وقتاً پا وقتاً برائی کی لہر آتی ہے اور جھوٹ کو بیمانی کو بے ہیائی کو اچھا سمجھا جانے لگتا ہے حق چھپنے لگتا ہے لیکن بلا آخر غلبہ حق ہی کا ہونا ہے حق ہی انشاءاللہ تعالی نافذ ہو کے رہے گا ابھی حق اور باطل کے جو جنگ ہے جس طرح چل رہی ہے ان کا موجود رہنا دراصل یہ انسانوں کا امتحان ہے یہ تو ضروری ہے کہ دونوں چیزوں کا وجود رہے آزمائشیں پیدا کرنا اللہ کی سنت رہی اور اللہ تو دیکھنا چاہتا ہے آزمائشوں کے ذریعے سے کس کا ایمان خالص ہے اور کس کے ایمان میں ملاوٹ ہے کون کمزور ہے کون مضبوط فرمایا آیت 53 اور اللہ تعالی یہ اس لیے ہونے دیتا ہے تاکہ شیطان کی ڈالیوی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو نفاق کا روک لگا ہوا ہے اور جن کے دل کھٹے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ زد میں بہت دور نکل گئے ہیں دل کا ذکر بار بار ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر احادیث میں دل کی کیفیت کی بہت اہمیت آتی ہے متفقن علیہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسم میں ایک بوٹی ہے جب وہ درست رہتی ہے پورا جسم درست رہتا ہے اور جب اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے سارے کا سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور وہ دل ہے دل صحت مند ہے تو روح صحت مند ہے جسمانی طور پر بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ دل کا جسمانی تندرستی سے بہت گہرا تعلق ہے بعض دفعہ شریعانی یا وینز سخت ہونے لگتی ہیں آٹریس کلوروسس کہتے ہیں اس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے بعض دفعہ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ اتنی آٹریس بلوک تھیں کہتے ہیں نا پھر وہ مختلف پروسیجرز کرتے ہیں تو اگر دل بیمار ہو جائے جسمانی طور پر بیمار ہو جائے تو جسم کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے جان کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا اندیشہ بڑھ جاتا ہے بلکل اسی طرح اگر روحانی طور پر دل سخت ہو جائے دل بیمار ہو جائے تو جو ایمان کے ہارٹ پیشنٹس بن جاتے ہیں ان کے لئے ذرا سی آسمائش بھی جان لیوا ہو جاتی ہے تھوڑی سی بھی اگر دین کی آسمائش آتی ہے تو ایسے کمزور دل والے کمزور ایمان بیمار دل والے بیمار ایمان والے لوگ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں جیسے کمزور دل والے جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں جسمانی دل اگر خراب ہو جائے تو دل ہمیشہ دو تناسس کو ہم ذہن میں رکھیں ایک فیزیکل ہارٹ ایک سپریچول ہارٹ ایک جسمانی دل ہے جس کو میڈیکل سائنس ٹریٹ کرتی ہے ایک روحانی دل ہے جس کو کہ سپریچول سائنس ٹریٹ کرتی ہے ایک کا تعلق علم العبدان سے ہے ایک کا تعلق علم العدیان سے ہے ایک کا تعلق مادی علم سے ہے ایک کا تعلق وحی کے علم سے ہے تو یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ تو وحی کی روشنی میں دل کا جائزہ لیا جا رہا ہے کیا حال ہے دل کا تو روحانی صحت کا داروں دار بھی دل پر ہے جو امراض دل کو لاحق ہو جاتے ہیں روحانی امراض وہ دل کو پھر بھی مار کر دیتے ہیں کمزور کر دیتے ہیں بخل آ گیا انسان کے اندر یا حسد پیدا ہو گیا یا نفاق یا ریاکاری یا شرک یا شک شک بھی بدگمانی یا تکبر ہے انسان کے اندر یا بے رحمی ہے اس کے اندر یا خودغرضی ہے انسان کے اندر یہ تمام چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں یہ جتنی باتیں ہم نے ڈسکس کی ہیں نا بخل ہے یا تکبر یا حسد یا نفاق ان کو اگر آپ ایک تصویر کے طور پر ذہن میں لے کر آئیں تو یقین کرختگی محسوس ہوگی سختی والی کیفیت محسوس ہوگی یہ چیزیں دل کو سخت کر دیتی ہیں ایسی کیفیات دل بگڑ جائے تو نیتوں میں اور عمل میں بگاڑ آ جاتا ہے دل کو درست رکھنا ہے تو اللہ کی یاد اللہ کے ذکر سے دل کو منور کرنا ہوگا یہ دل کی غزہ ہے دل روشن رہتا ہے اور یہ نہ ہو تو اندھیرہ چھانے لگتا ہے دل اندھے ہو جاتے ہیں تو دو طرح کے دل ہو سکتے ہیں ایک ہوتا ہے قلب سلیم قلب سلیم کے دعا کرنی چاہیے سلامت دل قلب سلیم ہی جس کے پاس ہو اسی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے شبہ ہو جائے تو اپنے دل سے فتوہ لے لو استفت قلبک اپنے دل سے پوچھ لو کونسا دل صحیح فتوہ دے گا بتا ہے نا کونسا مفتی صحیح فتوہ دے گا جس کے پاس علم ہے وہی مفتی صحیح فتوہ دے گا تو وہ دل جو کہ علم کا گھر ہے وہی تو دل صحیح فتوہ دے گا کونسا رہنما راستہ دکھائے گا جس کی آنکھیں ہیں جس کے پاس میپ ہے اندھا ہے کوئی رہنما کوئی لیڈر اور اس کے پاس کوئی گائیڈ لائن بھی نہیں کوئی گائیڈ بک بھی نہیں تو وہ تو خود بھی بٹکے گا دوسرے کو بھی بٹتائے گا اگر دل کو رہنما بنانا ہے تو یقیناً دل کو تو پھر آنکھوں والا ہونا چاہیے دل کو تو خود ہدایت یافتہ ہونا چاہیے تو قلب سلیم انسان کو سلامتی کا راستہ دکھا دیتا ہے اور ایک ہوتا ہے دل قلب اقیم این قواف میم بے خیرہ دل بانج دل کوئی زندگی نہیں ہے اس کے اندر اور ایمان کی جب ہم بات کریں ایمان is a living entity یاد رکھی ایمان ایک زندہ حقیقت ہے ایمان کوئی بے جان چیز نہیں ہے بے جان چیزیں تو ساکت اور سامت ہوتی ہیں زندہ چیزیں کھٹتی ہیں بڑھتی ہیں بولتی ہیں سنتی ہیں محسوس کرتی ہیں تو بے جان ایمان سے اللہ ہمیں بچائے اللہ ہم کو جاندار ایمان دے living faith living burning faith دے ایسا ایمان جو سنتا ہے ایسا ایمان جو بولتا ہے ایسا ایمان جو محسوس کرتا ہے جو ہستا ہے جو روتا ہے ہمیں ایسا ایمان چاہیے جو ایمان ہمیں ہسا ہے جو ایمان ہمیں رولائے کبھی غمزادہ کر دے کبھی خوش کر دے اور جب زندہ چیز ہوتی ہے وہ گھٹی بھی ہے بڑھتی بھی ہے مردہ چیزیں تو نہ گھٹی ہیں نہ بڑھتی ہیں حقیقت ہے یہ مائک ہم رکھا ہوا دیکھتے ہیں آپ اس کو سو سال کے بعد بھی آ کر دیکھیں گی تو ایسا ہی ہوگا چلیں سو سال کی بات نہیں کرتے دس سال کی بات کرتے چلیں پانچ سال کی پانچ سال کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا سائز میں فرق تو نہیں پڑھ جائے گا لیکن اگر ایک درخ ایک بیج لگا دیا کسی درخ کا وہ پانچ سال میں کہاں سے کہاں چلا جائے گا بڑھ بھی سکتا ہے اور دوسرا امکان یہ ہے کہ ختم بھی ہو سکتا ہے یا تو گھٹ جائے گا یا بڑھ جائے گا یہی ہوگا ویسے کا ویسا تو نہیں رہے گا جس سائز کا آپ نے دیکھا تھا تو ایمان بھی گھٹا ہے بھی ہے بڑھتا بھی ہے کہتے ہیں ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹا بھی ہے لیکن اسلام اسلام ایک قانونی انٹیٹی ہے لیگل ٹرم ہے اسلام کے بارے میں کہتے ہیں اسلام نہ بڑھتا ہے نہ گھٹا ہے ایک لیگل سٹیٹس ہے مسلم مسلم ہے دس سال پہلے بھی مسلم تھا دس سال بعد بھی مسلم ہے نماز نہیں پڑھتا تھا تو بھی مسلم تھا قانونی طور پہ ہو سکتا ہے دس سال بعد آت تحجد گزار ہو گیا ہو تب بھی مسلم ہی رہے گا لیکن مسلم ہونا وہ تو ایک سٹیگنیشن والی چیز ہے مومن ہونا یہ تو کیفیت میں فرق ہے آپ کو روز اپنی ایمان کے اندر فرق لگتا ہوگا روز آنا کبھی ایمان زیادہ کبھی ایمان کم جو لوگ آج کل ہج پہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں کبھی ان کے ایمان کے بارے میں پوچھیں آسمان کو چھوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے ایسے چارج رہے ہیں ہم ہج پہ جا رہے ہیں ان کی کیفیت دیکھیں ان کا تو معاملہ ہی مختلف ہے اب اللہ کرے ہج سے آ کر بھی برقرار رہے ہیں لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ کہ رہتا نہیں اس لئے کہ لیونگ انٹیٹی ہے نا اس لیول کا نہیں رہتا کمی بیشی کمی بیشی روز روز ہوتی ہے ہم روز ایک لیول کے مسلمان ہیں لیکن روز ایک لیول کے مومن ہم نہیں ہیں اسلام کا تعلق ہمارے قانونی حیثیت سے ہے اور ایمان کا تعلق ہمارے دل سے ہے دل گھٹتا ہے بڑھتا ہے بچھتا ہے کھلتا ہے چاند کی طرح کبھی فل ہو گیا اور کبھی کریسنٹ بن گیا کبھی چاندنی بہت کبھی ایمان کا نور تو ایسا کہ ہم جگر جگر جگ مگا رہے ہوتے ہیں اس سے اور کبھی ایسا مدھم کہ خود اپنا آپ بلکل سیاہ لگتا ہے انسان کو کالا بلکل اتنی روشنی کم ہو جاتی ہے ایمان کی تو انسان پہ اس میں پریشان نہ ہو یہ تو ہوگا جب ایمان کی کیفیت کم ہوتی محسوس ہو دل بند ہوتا دل بجتا محسوس ہو اس کے لیے ایک سمجھے کے وظیفہ ہے جو بتایا گیا ہے اللہ من اشرح لکا صدرک دل کا کھل جانا دل کا شرح شرح صدر حاصل ہو جانا ان سب چیزوں کا تعلق دل سے ہے تو اللہ سے انسان قلب سلیم مانگے سلامت دل قلب اقیم نہ مانگے سٹرائل بے جان دل نہ مانگے اللہ ہم سب کو بچائے اس بے جان ایمان سے سٹیگننٹ ایموشن لیس بالکل بے حس ایمان اندھا بہرا گونگا ایسا نہ ہو مسلمان آپ دیکھیں ایک قانونی طور پر مسلمان ہے اپنے سامنے وہ گناہ ہوتے دیکھے گا وہ نحیل منکر کرے گا اس کو نہیں پرواہ کہتا ہے ہونے تو it's their life میں کیا کروں خود بھی گناہ کر لے گا اپنے سامنے وہ بری چیز سنے گا اس کو پرواہ نہیں اپنے سامنے اچھا کام ہوتا دیکھے گا تو بھی بے حس کہے گا کرتے ہیں تو کرنے تو پڑھنا ہے نماز پڑھیں لیکن مومن مومن کی کیفیت آب بتائیے مومن کے سامنے گناہ ہو رہا ہو زبان سے نہیں کیسے کہے گا دل تو لگے گا نا کسی نے مٹھی میں دبا دیا جیسے لے کر اپنے سامنے کوئی بہت نیک کام ہوتا دیکھے دل خوشی سے کھل جاتا ہے کیفیت ہے نا ایمان کے ساتھ فیلنگز ہیں اسلام کے ساتھ فیلنگز نہیں آج کل پرابلم کیا ہے کہ مسلمز تو بہت ہیں مومنز بہت کم لیونگ برننگ فیت بہت کم کے پاس ہے زندہ ایمان کم لوگوں کے پاس ہے ایمان زندہ ہوتا ہے زندہ عبادتوں سے نماز زندہ ہوگی زندہ روزہ ہوگا زندہ حج ہوگا تو ایمان زندہ ہوگا اگر بے حس نماز ہے بے حس قربانی ہے فیلنگ لیس ایموشن لیس اگر یہ کام کر رہے ہیں تو بلکل بے حس قسم کا ایمان ہوگا دل مردہ ہو جائے گا قلبِ اقیم سٹرائل دل ہو جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم جعل فی قلبی نورا و فی بسری نورا و فی سمعی نورا اللہ تو میرے دل میں نور پیدا کر دے میری آنکھوں میں نور اور میری سماعت میں نور پیدا کر دے تو جب یہ دل زندہ ہوتا ہے زندہ ایمان کے ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے اگر کبھی انسان بھٹکنے لگ جائے ویر آف کرنے لگ جائے یا بجھنے لگ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ایمان تازہ بھی ہو جاتا ہے جس انسان ہے نا انسان سوتا بھی ہے جاکتا بھی ہے ایمان کا بھی یہ ہے کبھی ایمان ڈورمنٹ ہو جاتا ہے کبھی اکٹیو ہو جاتا ہے یہ سب ایمان کی کیفیات ہیں انسان کو کبھی بھوک لگتی ہے کبھی نہیں لگتی بلکل ایمان کے ساتھ یہی ہوتا ہے ایمان کا کبھی دل کرتا ہے کہ بہت زیادہ کام کریں نیکیاں بہت کریں بہت کریں کبھی دل چاہتا ہے نہیں بس ابھی تھک گئے ابھی دل نہیں کبھی انسان تھک جاتا ہے کبھی بڑا فریش ہوتا ہے بلکل ایمان کا معاملہ یہی ہے کبھی ایمان لگتا ہے تھک گیا اگر زندہ ایمان ہے تو آپ کو یہ زندگی والی فیلنگز اس کے ساتھ ساتھ محسوس ہوں گی تو یہ زندہ ایمان کی نشانی ہے اگر کوئی کہے کہ میں تو ایک ہی لیول پر رہتا ہوں یہ فکر کی بات ہے کیسے ایک لیول پر رہتا ہے کوئی لیونگ چیز ایک لیول پر نہیں رہتی زندہ چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی ان کے اندر تبدیلی آتی ہے خضاں بھی آتی ہے پھر بہار بھی آتی ہے ایمان پر بھی کبھی خضاں آ جاتی ہے کبھی پھر بہار آ جاتی ہے اس کے اوپر تو اگر کبھی انسان بھٹکنے بھی لگتا ہے تو اگر ایمان زندہ ہے پھر لوٹ آتا ہے پھر پلٹ آتا ہے فتنوں کا شکار نہیں ہوتا حق کے ساتھ شر اور شک ملا جلا آتا ہے دل میں حق بھی ہوتا ہے دل میں شک اور شر بھی ہوتا ہے کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ایک فلٹر لگا دیں فرقان کی تاکہ شک جو ہے وہ فلٹر آؤٹ ہو جائے اور حق باقی رہ جائے تو شیطان جو ہے وہ تو مریض دلوں پر حملہ آور ہوتا ہے سخت دلوں کو بہت پسند کرتا ہے اور پھر ظالم جو ہیں وہ دور کی گمراہی دور کی زد میں چلے جاتے ہیں اور فرمایا آگے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوْتُ الْعِلْمَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَا دِلَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ سِرَوَاتٍ مُسْتَقِيمٍ اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں یقیناً اللہ ایمان لانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے آخرت کی یاد اور جواب دہی کی فکر اور اللہ کی معرفت اور وہ ذمہ داری عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کی جو اللہ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے اگر یہ سب یادیں رہ جائیں یہ یادیں دل میں بس جائیں اب یہ چیزیں دل میں نرمی پیدا کر دیتی ہیں ساری اکڑ ساری سختی غفلت بے نیازی بے حصی سب نکل جاتی ہے اللہ کے آگے آجزی اختیار کرتے ہیں جھک جاتے ہیں اللہ کی طرف اور سیدھا راستہ ملنے کی یہاں پر دو صفات بتائی گئی ہیں ایک علم اور دوسری نرمی لفظ آیا ہے نا تخبتہ خبتہ پہلے بھی بات ہم نے کی نرم زمین کو کہتے ہیں وہ علم جو دل کے اندر اور زبانوں کے اندر دو چیزوں کو یاد رکھیں وہ علم جو دل اور زبانوں کے اندر نرمی پیدا کرے ایک چیز یہ اور دوسری کیا وہ علم جو انسان کو قانون کا اطاعت کا پابند بنائے وہ علم ہے نفع مند رحمت کا ہدایت کا ذریعہ ہے آپ سب الحمدللہ طالبہ ہیں علم کی آپ اپنے آپ کو جج کیجئے انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ اللہ کو حاضر اور ناظر جان کے کہ جو علم آپ حاصل کر رہی ہیں اس نے آپ کے دل آپ کے زبانوں کو نرم کیا آپ کو قانون کی اطاعت کا عادی بنایا یا لوپ ہولزی ڈونٹی رہتی ہیں یا آپ ہی جج کر سکتی ہیں کوئی اور آپ پہ فتوہ دائر نہیں کر سکتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں میں قانون کی پابندی کرتی ہوں جھوٹے بہانے نہیں بناتی فرار کے راستے تلاش نہیں کرتی کہہلی میں نے چھوڑی اب یہ علم انشاءاللہ نفع مند ہوگا میری زبان میرا دل نرم ہو گیا ہے دیکھیں نرم چیزی موڑڈ ہوتی ہے نا نرم چیزی جھکتی ہے سخت چیز جھکتی ہے کبھی اطاعت میں تو جھکانا ہوتا ہے اپنے آپ کو انہ کو جھکانا ہوتا ہے تو دل نرم ہوگا تو جھکے گا اکڑیوی چیز سخت چیز کبھی جھکتی ہے کبھی نہیں جھکتی اکڑاوہ تکبر والا تکبر میں ڈوبا ہوا انا پرست دل وہ کہاں جھکے گا وہ کہاں اطاعت کرے گا وہ ہر قانون میں سے کوئی نہ کوئی فرار کا راستہ نکالے گا اپنے لئے کوئی لوپول ڈونڈے گا تو وہ تو علم بیماری ہے جو سختی اور تکبر پیدا کرے علم حاصل کرنے کے لئے جھکنا ہوتا ہے اور اس میں سے پھر نرمی بھی پیدا ہوتی ہے آگے فرمایا آیت 55 سے لے کے 57 وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ قَفَرُوا فِي مِرِيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً او يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ اَقِيمٍ الْمُلْكُ يَوْمِئِذِلِّ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَالَّذِينَ قَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا فَأُلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آجائے یا ایک بانچ دن کا عذاب نازل ہو جائے اس روز بادشاہی اللہ ہی کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو ایمان رکھنے والے اور عمال سوالے کرنے والے ہوں گے بھری جنتوں میں جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا ان کے لیے رسوہ کن عذاب ہے عذاب و یومن اقیم کا ذکر آ رہا ہے اقیم کا مادہ عین قواف میم ہے اقیمہ کا مطلب ہوتا ہے خاموش رہنا اقیم یہ لفظ عورت کے لیے بھی آتا ہے اور مرد کے لیے بھی آتا ہے ایسا مرد یا ایسی عورت جو اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ ہو سٹرائل انفرٹائل قیامت کے دن کو یومن اقین کہا گیا ہر دن جو دنیا میں طلوع ہوتا ہے اس دن کی کوک سے اگلے دن کی صبح طلوع ہوتی ہے ہر دن کی شام سے اگلے دن کی صبح طلوع ہوتی ہے جو قیامت کا دن ہوگا وہ بانچ دن ہوگا اقیم اسٹرائل ڈے ہوگا انفرٹائل جو قیامت کا دن ہوگا قیامت کے دن سے کوئی دوسری صبح قیامت کی رات قیامت کی شام سے کوئی دوسری صبح جنم نہ لے گی تاریخ کبھی نہیں بدلے گی وقت ٹھہر جائے گا کیلنڈر چینج نہیں ہوگا بس وہ وقت ٹھہر جائے گا ایک طرح سے جہنمیوں کے لئے طبی تو فرمایا خالدی نافیہ اور جنتیوں کے لئے فرمایا خالدی نافیہ اپنے اپنے حالوں میں رہیں گے کفار تو شکی کا شکار رہیں گے یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھ لیں قیامت کے دن کا اس دن وہ دیکھ لیں گے کہ بادشاہی اللہ کے لئے ہے اللہ فیصلے فرمائے گا لوگوں کے درمیان ایک اور بات جو بار بار سامنے آتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں سو فیصد فیصلے نہیں ہو سکتے ہر شخص خود کو درست سمجھتا ہے تو اللہ سے دعا بہت کرنی چاہیے اللہ تو توفیق دے ہمیں ان کاموں کی جو تجھ کو اچھے لگتے ہیں جن سے تو راضی ہو جائے تاکہ ہم مزگائیڈ نہ ہوں اور پھر دو عمال کا انجام بتا دیا دو طرح کے عمال دو طرح کے انجام دو طرح کا لائف پیٹرن دو طرح کا طرز زندگی دو طرح کے انجام ایک اللہ کی فرما برداری یا ایک شیطان کی تو اللہ کے فرما برداری کرنے والے وہ تو اپنا میٹھا پھل پا لیں گے اور جنہوں نے نہ کی وہ بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے کفر کیا اللہ کی آیات کو جھٹلایا ان کے لئے رسوہ کو نظام ہے آیت 58-59 رکو نمبر 8 شروع ہو رہا ہے فرمایا وَالَّذِينَ حَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّا قُتِلُوا اَوْ مَاتُوا لَا يَرْزُقَنَّهُمْ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ لَا يُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور جن لوگوں نے اللہ کی رام حجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا اور یقیناً اللہ ہی بہترین رازق ہے وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے بے شک اللہ علیم اور حلیم ہے وہی موضوع کنٹینیو ہو رہا ہے جس کا آغاز میں ذکر کیا تھا مسلمانوں کو شوق رغبت دلائی جا رہی ہے قتال کے لئے وہ لوگ جو گھر بار عزیز رشتدار چھوڑ کر اللہ کی خاطر نکل کھڑے ہوئے کوئی عمل ان کا ضائع جانے والا نہیں ہے جو جو نقصان جو جو مشکلات اللہ کے لئے اٹھا رہے ہیں برداشت کر رہے ہیں سب کا مدعوہ ہو جائے گا اللہ سب کو کمپنسیٹ کر دے گا دنیا میں تو اگر آپ کسی انسان کی خاطر کلیف اٹھائیں ہو سکتا ہے کہ اس کے علم میں ہی وہ بات نہ آئے یا اس کے علم میں بات آئے تو وہ کہہ دیں کہ تو کیا ہوا اگر آپ نے کیا کہہ دیتے ہیں نا صاف احسان ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں یا ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنی مشقت اٹھائی ان کے لئے اللہ ایسا نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے خود ہمیں پتا ہو دوسروں کو پتا اور اللہ کو ہی نہیں پتا کہ ہم کتنا روئے یا کتنی تکلیف اٹھائی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے پورا پورا بدلہ دے دے گا تو بڑی فضیلت ہے مومن اگر ہے تو مومن تو ضرور ہی جہاد کرے گا زندگی میں مومن تو ضرور ہی حجرت کرے گا تو مومن ہونے کے ساتھ ساتھ مجاہد اور مہاجر ہونا بہت ضروری ہے یہ تین میم ساتھ چلنے چاہیے مومن ہو پہ مجاہد بھی ہو اور مہاجر بھی ہو اور اپنی اپنی کپیسٹی اپنے اپنے حالات کے حساب سے ہجرت اور جہاد ہوگا صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایو الحجرت یفتلو یا رسول اللہ کونسی ہجرت سب سے افضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا انتہجرہ ما کریہ رب پک کہ تُو چھوڑ دے ان چیزوں کو جو تیرے رب کو اچھی نہیں لگتی تو فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا ہاجرو فی سبیل اللہ ہجرت کرے ثم قتلو قتل کر دیا جائے او ماتو یا مر جائے قدرتی موت مر جائے یا اسلام کے دشمن قتل کر دیں یعنی شہید ہو جائے اللہ کی راہ میں تو اللہ اس کو بہترین بہترین عجر سے نوازے گا کوئی شک نہیں تو یہاں بتایا گیا کہ چھوٹی چھوٹی خواہشات کے قربانی کیا بڑی چیز ہے اگر جان بھی قربان کرنے پڑے تو کر دو کوئی مہنگا سودا نہیں ہر خواہش ہر عرضو جس کو پورا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں دنیا میں بہرحال وہ امپورفیکٹ ہوتی ہے ایک حد تک ہمیں خوشی اور سیٹسفیکشن اور اتمنان دیتی ہے اس کے بعد اس کی قدر اس کی ٹیمت اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ تو خواہشات کا پورا ہونا الٹا دکھ اور تکلیف کا سبب بن جاتا ہے کھانے کی خواہش ہے جتنی خواہش تھی اتنا کھا لیا نہاری رکھی ہے دو نان کھا لیا اب سوچیں نا کیا حال ہوگا پھر پیٹ میں درد پھر متلی بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اوف اللہ میرے تو دل بھر گیا فلانچی سے میں زندگی بھر آئسکریم نہیں کھا سکتی ہے ہو جاتا ہے نا اووریٹنگ کرنے سے دس طرح کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی خواہش کا پورا ہونا الٹی مشکل میں ڈال دیتا ہے انسان کو اپنی خواہشات کو چھوڑ دے اللہ رزقا حسنا اللہ اتنا اچھا رزق دے گا جنت میں نہ انڈیجیشن ہوگا نہ بدحضمی نہ مٹاپا نہ ڈائیبیٹیز کچھ نہیں ہونی اس سے بہترین رازق ہے اور ایسی جگہوں میں داخل فرمائے گا کہ جس سے کہ داخل ہونے والے رازی ہو جائیں وائلڈسٹ ایمیجینیشن سے بھی بہتر ہوگی وہ چیز تو جو اللہ کی خاطر قربانی دے تو کبھی اپنے آپ کو محروم یا مظلوم یا بچارہ نہ سمجھے سیلف پیٹی کا شکار نہ ہو خوش ہو کے قربانی دے آنر سمجھ کے دے اللہ کا وعدہ ہے ہر تمنا اللہ پوری کرے گا اور شہیدوں کی تو کیا بات ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کا آنر حاصل کر لیں کتنے خوش قسمت شہدہ کی بات آتی ہے تو اللہ ان کے لئے موت کا لفظ بھی پسند نہیں فرماتا سورہ عالم ران میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتَا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ہرگز تمت قمان کرنا ان لوگوں کو جو قتل کر دیئے گئے اللہ کی راہ میں مرداء بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس رزق دیئے جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص کے دل میں کبھی شہید ہونے کی تمنا بھی پیدا نہ ہوئی وہ ایک طرح کے نفاق پر مرا کبھی دل نہ چاہا کہ اللہ کے لئے میری جان چلی جائے ہم کہتے ہیں ہی اللہ نہ کرے دل تو ہے لیکن اللہ نہ کرے تو یہ وہ دعا ہے جو مانگنے کا دل بھی چاہتا ہے اور مانگتے ہوئے در بھی لگتا ہے کہ ہی قبول ہو گئی تو تم چاہتے گا دعا تم مانگ لے قبول نہ ہو ایسا نہ کہ میں شہید ہو جاؤں اور اپنے بچوں کا جب سوچتے اپنے شوہر کا ان کی تو بلائیں لیتے لیتے نہیں تھکتے ان کو شہید کرنے کا سوچ نہ کہیں گے دل ہے کہ پتھر ماں کے دل میں کہتی ہے میرا بچہ شہید ہو جائے یہ چاہتی ہے میاں شہید ہو جائے رکھے نا دل پہ ہاتھ سوچیں نا ذرا سا کیا فیلنگ آ رہی ہے بہت مشکل ہے حقیقت ہے بہت مشکل ہے آسان نہیں ہے جنت کو پانا اور اب ہم کو صحابہ کی ایمان کا اندازہ ہوگا کیا صحابہ کا ایمان تھا بدر میں کہتے ہیں کہ ماں نے اپنے بیٹوں کو گھروں سے نکال دیا تھا کہ جاؤ زندہ واپس مت آنا جاؤ جا کے جنگ میں شرکت کرو اور ہم نے تو اتنا سوفٹ بنایا ہے اپنے بچوں کو اتنا ہم نے پیمپر کیا ہے اپنے بچوں کو چمکار چمکار کے لات کر کر کے ہم نے ان کا ستیا ناز کیا وہ حقیقت ہے اتنے سوفٹیز ہیں ہمارے بچے کہاں جہاد کریں گے بڑا مشکل ہے وہ تو ٹیڑی آنکھ برداشت نہیں کر سکتے کسی کے آپ دیکھیں نا مسلمانوں کی یود کو گلوں میں گٹار لٹکے ہوئے ہیں اور کمرے ان کی اتنی پتلی پتلیسی ہیں تو وہ کہاں اٹھائیں گے تھا تیار گٹار اٹھا لیں تو بڑی چیز ہے اس کا بوجھی اتنا زیادہ ہے اور پھر ہم اچھل اچھل کر گاتے ہیں کہ ہم پراؤڈ پاکستانی بنیں کیسے ہم پراؤڈ پاکستانی بنیں گے یہ ناچ کے تو نہیں بن سکتے فخر تھوڑی کروانا ہے جانوروں کو اپنے اوپر ہم تو اللہ کی نظر میں قابل فخر بننا چاہتے ہیں تو دیکھ رہا ہے نا ہمیں بھی ذرا سا اپنے بچوں کو ٹف کرنے کی ضرورت ہے اتنا ان کو نہ چمکاریں اتنا ان کو لات میں مت رکھیں جائز خواہشات پوری کریں لیکن اللہ کے لئے ان کو غیور بنائیے غیرت جگہیے اللہ کے لئے ان کی ان کی غیرت ہونی چاہیے دین کے ساتھ وابستہ سلف کنٹرول کچھ تو ہو آخر کچھ تو فرق ہو جانوروں میں اور انسانوں میں جو خواہش دل میں ابری ضرور ضرور پوری ہونی ہے اگر جائز ہے تو الحمدللہ نا جائز ہے تو کیسے پوری ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت فضیلت بڑا آلہ درجہ بیان کیا ہے شہیدوں کا چلیں اتنی دعا تو کر سکتے کہ اللہ میں شہید ہونے پر راضی ہو جاؤں یہ تو کر سکتے اور شہید کب ہوں گے کب آئے گا شہادت کا موقع جب اسلام اتنا مضبوط ہو جائے کہ حق اور باطل کا مار کا پیش آنے لگے کہ وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلے کے لئے نکل آئے سامنے کہ چلو کرو بنجازمائی ہم سے تب ہی جنگ کی نوبت آئے گی تو جو شہادت کا تو موقع ہی اس وقت آئے گا جب اسلام اتنا مضبوط ہو جائے گا تو بڑی خوش قسمت ہوں گے واقعی وہ لوگ جو کہ اس چیز میں حصہ لے سکیں تو ذرا اپنے آپ کو ٹف کیجئے ذرا سوچا کریں موت تو آنی ہی آنی ہے نا تو موت تکلیف دی نہیں ہوتی جو بستروں پر پڑھ کے مرتے ہیں جو اسپتالوں میں مشینوں پر جن کی زندگیاں ٹنگی بھی ہوتی ہیں ان کی تکلیف کبھی دیکھا کریں کس عذیت سے وہ گزرتے ہیں تو تکلیف سے نہ ڈریں شہید کو تو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے شہید کو جیسے کہ چونٹی کا کٹا اور کیا ان کو پلیجر محسوس ہوتا ہوگا ہم نہیں محسوس کر سکتے ہم نہیں گیس کر سکتے یہ مضمون بھی آتا ہے حدیث میں کہ جب شہید جو ہیں جب جنت میں ہوں گے اللہ ان سے پوچھے گا تم کو سب کچھ مل گیا جو تم کو چاہیے تھا وہ کہیں گے جی اللہ بار بار پوچھے گا تمہیں کچھ اور چاہیے تمہیں کچھ اور چاہیے وہ کہیں گے اللہ تُو نے سب کچھ تو ہم کو دے دیا